میں ہوں شاہد کازمی پاکستان کو اپنے کو متحد کیا ہے پوری دنیا میں جیسا کہ آپ کے علم سفر میں تھے جیسا کہ آپ کے چند دن پہلے اسلام علیکم ناظرین اس ویڈیو بلوگ کے ساتھ میں ہوں شاہد کازمی اس وقت کوئٹا میں ہزارہ برادر کی افراد اپنے پیائروں کی لاشیں رکھ کے اعتجاج کی راپے ہیں اور اس وقت یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ وزیراعظم پاکستان نہ صرف ان کے درنے میں شریک ہوں بلکہ وہاں پہ آ کے ان کے ساتھ موجود ہوں اور جو شہدہ کے لوائکین ہیں ان کے ساتھ اظہار جگجہتی کریں ان کے ساتھ ہمدردی کریں اور ان کا دکھ بانٹنے کی ایک کوشش کریں یہاں پہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ریاست مدینہ کی مثالیں دی جاتی ہیں اور یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ ریاست مدینہ کی طرح ایک فلائی ریاست پاکستان کو بنانے کے اقدامات پہ عمل کیا جائے گا لیکن اس حقیقت سے یکسر انکار کر دیا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی عملی میدان کی اندر کام کرنے کی ضرورت درپیش آتی ہے ہم یکسر ایک سیاستدان بن جاتے ہیں اور معاملات کو سیاسی رخ دینا شروع کر دیتے ہیں آپ ایک لمحہ کے لئے سوچئے کہ ایک بہن اپنے بائی کی لاش ایک ماں اپنے بچے کی لاش اور ایک بوڑا باپ اپنے جوان بیٹے کی لاش لے کے روڈ کے اوپر بیٹا ہے سڑک کے اوپر بیٹا ہے اور حکومت وقت کو اس وقت سیاست سے فرصت نہیں ہے سیاست سے فرصت اس لنزل نہیں ہے کہ پہلے ایک دفعہ وزیر داخلہ جاتے ہیں شیخ رشیز آپ پھر علی زیدی صاحب جاتے ہیں پھر ظلف بخاری جاتے ہیں پھر صوبائی کبینہ کے عراقین جاتے ہیں خدا راہ اس معاملے کی نزاکت کو سمجھئے آپ لوگوں کے جذبات سے کھیل رہے ہیں آپ لوگوں کی خواہشات سے کھیل رہے ہیں آپ لوگوں کی نرمی سے کھیل رہے ہیں لوگ اس وقت توقع کیے بیٹے ہیں کہ وہ ملک کا سرورہ جو ہے پارلیمانی سرورہ ان کے پاس آئے ان کی بات سنیں ان کو تحفظ کے یقین دہانی کریں کہ وہ اقوام متحدہ میں جا کے چیک سکتا ہے کشمیریوں کے لئے تو پاکستان کے اندر پاکستانیوں کے لئے ان کے ساتھ بیٹھ کے کیوں نہیں چیک سکتا گزارش صرف اتنی سی ہے کہ اس وقت معاملے کو سلجانے کی کوشش کی جانے چاہیے بجائے اس کے کہ معاملے کو یکسر الجا دیا جائے اور اس کو سیاسی اور متنازہ کر دیا جائے اس وقت کیا ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے وزیراعظم پاکستان فوری طور پر اگر درنے کے اندر نہیں پہنچ سکتے وہاں پہ نہیں جا سکتے تو صدر پاکستان موجود ہیں صدر پاکستان موجود ہیں جب تک وزیراعظم وہاں پہ نہیں جا سکتے صدر پاکستان کو بطور وفاق کے نمائندے ایک فیڈریشن کا نمائندہ اور بہت بڑا عدہ ہے صدر پاکستان کا پورا سال صدر پاکستان کے آفس کو منٹین کرنے کے لئے خراجات ادا کیے جاتے ہیں پاکستانی قوم کے ٹیکس کے پیزوں سے ان کے سفری خراجات ہیں ان کے رہائش کے خراجات ہیں ان کے دیگر وفود کے ساتھ ملنے کے خراجات ہیں برداشت کیے جاتے ہیں تو وہ سطر پاکستان اسلامی جمہوریت پاکستان کے صدر ہیں وہ چلے جائے وزیراعظم پاکستان کو خدا رہا عرض اتنی سی ہے کہ اس معاملے کو سیاست میں الجانے کے بجائے ان مظلوموں کی مدد کیجئے ان مظلوموں کی دادرسی کیجئے ان مظلوموں کے ساتھ مل کے بیٹھئے آپ سے صرف ایک توقع کر رہے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ مل کے بیٹھیں اور تھوڑی دیر کے لیے ان کا دکھ بانٹ لیں انتہائی دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نیوزی لینڈ کی وزیراعظم جسینڈا آرڈن کے سیاہ لباس کو توصیف کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ہم یہ توقع کرتے ہیں اپنی ڈی پیز لگاتے ہیں ٹوٹر پر ٹرینڈ چلاتے ہیں جسینڈا آرڈن کے حق میں کہ وہ ایک نیوزی لینڈ پہ مسجد کے اوپر ہونے والے حملے کے بعد شہدہ کے خاندانوں کے پاس گئیں شہدہ کے خاندانوں سے گلے ملیں ان کے ساتھ وقت گزارا آنسو بہائے اور دعایہ تقریبات کے اندر شرکت کی اور یہاں پہ ہمارے وزیراعظم ٹویٹ کر رہے ہیں ہمارے وزیراعظم دس جنازے وہاں پہ سڑک پہ پڑے ہیں اور ہمارے وزیراعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان یہ ٹویٹ اپنے آفیس کے اندر بیٹھ کے داغ رہے ہیں اور نامعلوم یہ ٹویٹ انہوں نے اپنے کسی سوشل میڈیا ہیڈ کو دی ہو کہ آپ ہی یہ ٹویٹ میری طرف سے کر دیجئے اور یہ ٹویٹ داغ رہے ہیں وزیراعظم پاکستان کہ آپ اپنے لاشوں کو دفنا دیجئے آپ اپنے اتجاج کو ختم کر دیجئے میں پانچ سے چھے دنوں میں آپ کے پاس پہنچ جاؤں گا یا میں بہت جلد آپ کے پاس پہنچ جاؤں گا انتہائی حیرت اور دکھ کی بات ہے انتہائی حیرت اور دکھ کی بات ہے کہ وزیراعظم پاکستان کو دس لاشیں اتنی اہم نظر نہیں آتی کہ وہ اپنی مصروفیات پانچ دے چھے دن ڈیلے نہیں کر سکتے مؤخر نہیں کر سکتے اور فوری طور پر ان کے پاس جا کے پہنچیں خدا رہا سب سے پہلے یہ فیصلہ کیجئے کہ آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے مظلوموں کا ساتھ دینا ہے یا ظالموں کا ساتھ دینا ہے آپ مظلوموں سے یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ وہاں پہ اگر بیٹھے ہیں تو وہ غلط بیٹھے ہیں سمجھ سے بالا طرح ہے کہ اس کے بعد پھر آپ کرنا کیا چاہتے ہیں آپ ملک کے اندر کیا کرنا چاہتے ہیں آپ صوبوں کے اندر کیا کرنا چاہتے ہیں آپ اکلیتوں کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں آپ اپنے پاکستانی بھائیوں کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں خدا رہا اس معاملے کا حل نکالیے بجائے اس کے کہ آپ کے وزراء کی جو ویڈیوز اس وقت وائرل ہو رہی ہیں ان وائرل ویڈیوز میں وہ اعتجاجیوں کے ساتھ مذاکرات کے بجائے معاملے کو مزید متنازہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں آپ نے جن وزراء کو بیجا ان کے جو ویڈیو پر پیغامات وائرل ہو رہے ہیں اس وقت سوشل ویڈیو پر وہ اس معاملے کو مزید حساس بنا رہے ہیں اور اس کو ایسا لاوہ بنا رہے ہیں کہ یہ اگر پھٹا تو اس کے ساتھ بہت اچھ بہ جائے گا وزیراعظم پاکستان سے گزارش ہے صدر پاکستان سے گزارش ہے کہ وزیراعظم پاکستان اگر مصروف ہے تو صدر پاکستان کو ابھی معروف صحافی راوف کلاسرا نے اپنے ایک ٹویٹ کے اندر اپنے ایک پوشٹ کے اندر بھی یہ رائے پیش کی کہ صدر پاکستان کو بیج دیا جائے ان کو چلے جانا چاہیے اعتجاجیوں کے پاس وہاں پر ان کو یقین دہانی کریں ان کو انصاف کی یقین دہانی کریں پھر جب وزیراعظم پاکستان کو فرصت ہو تو وہ وہاں پہ چلے جائیں لیکن وزیراعظم کا یہ ٹویٹ کرنا کہ آپ لاشوں کو دفنا دیں میں پہلی فرصت میں وہاں پہ آ جاؤں گا اور جلد سے جلد وہاں آنے کی کوشش کروں گا اس وقت کونسی وزیراعظم کو ایسی مصروفیت ہے کہ وہ جو ان لاشوں سے زیادہ اہم مصروفیت ہے خدارہ اس پیغام کو شیئر کیجئے اور وزیراعظم پاکستان سے بزارش ہے کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ موجود ہوں وہ صرف آپ کی موجودگی سے اگر حمد اپنی بندوانا چاہتے ہیں تو آپ انہیں کی حمد بندائیے بجائے اس کے ایسی ٹویٹ سے آپ ان کے جذبات سے کھیلنے کی کوشش کریں اس ویڈیو پیغام کو شیئر کیجئے گا رائے دیجئے گا اور چینل سبسکرائب کرجئے گا اللہ حافظ